جیسے کہ آپ نے دیکھا wordpress میں theme یا plugin install کرنا بہت آسان ہے لیکن installation کے بعد آپ انہیں بھولیے گا مت کیونکہ اکثر themes اور plugins کے developers ان کے updates ریلیز کرتے رہتے ہیں جن میں نئے features بھی add ہوتے ہیں پرانے features کو improve بھی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ security issues یا کوئی functionality کے problems اگر ہوں تو انہیں fix بھی کیا جاتا ہے تو wordpress میں theme یا plugin update کرنے کا طریقہ کیا ہے بہت آسان ہے اس کے مختلف طریقے موجود ہیں سب سے پہلے یہ dashboard میں home کی نیچے جو updates کا section ہے یہاں اگر آپ کی site پہ کوئی بھی theme یا plugin کے update موجود ہیں تو یہاں پہ ایک counter نظر آئے گا جو بتائے گا کہ کتنے theme اور plugin updates موجود ہیں plugins کے section میں بھی ایک counter آ رہا ہوگا جو بتائے گا کہ کتنے plugin updates موجود ہیں تو اگر total 4 updates موجود ہیں اور ایک plugin update موجود ہے تو باقی 3 theme updates ہیں اس طرح ہم یہ updates کے section میں دیکھ سکتے ہیں کہ 3 theme updates موجود ہیں اور ایک plugin update موجود ہے یہاں سے اگر ہم کسی چیز کو بھی update کرنا چاہے ہم select all کریں یا چند items کو select کریں اور مثال کے طور پر update themes کریں تو یہ themes bulk میں update ہو جائیں گے یہ updates کا section bulk میں themes یا plugins کو update کرنے کے لیے بہت useful ہے update کرنے کا دوسرا طریقہ ہی ہے کہ آپ appearances میں themes کے section میں آئیں تو یہاں پہ جس theme کا کوئی update موجود ہوگا اس پہ update now کی option آ رہی ہوگی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس update میں کیا ہے تو آپ اس theme پہ click کریں اور یہاں version کی details کا ایک link ہوگا اس پہ click کرنے سے آپ کو اس update میں موجود changes کے بارے میں پتا چل سکتا ہے themes میں یہ interface کو مجھے خاص پسند نہیں ہے یہاں پہ کوئی اتنا سامنے کلیرلی نظر نہیں آرہا کہ کیا changes ہوئی ہیں لیکن plugins میں یہ interface کافی زیادہ بہتر ہے یہاں سے آپ اگر update now پہ click کریں تو یہ 2019 theme update ہو جائے گا اسی طرح plugins update کرنے کا بھی طریقہ اس سے ملتا جلتا ہے plugins کے section میں آئیں یہاں پہ آپ کو ایسے تمام plugins جن کا update موجود ہے ان کے نیچے ایسی notification نظر آ جائے گی آپ اگر اس version کی details کے link پہ click کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں یہ پتا چلے گا کہ اس version میں کیا کیا changes ہیں پرانے versions کی changes بھی اکثر اس change log میں موجود ہوتی ہیں یہ change log update کرنا اس theme کے author کی ذمہ داری ہوتی ہے تو کچھ لوگ زیادہ بہتر change logs بناتے ہیں کچھ developers change log میں اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے کچھ developers یہاں صرف ایک link دیتے تھے کہ یہ change log یہاں پہ موجود نہیں اس کے لئے آپ کو اس link پہ click کر کے ہماری site پہ جانا پڑے گا برحال change log دیکھنا اکثر آپ کو inform کرتا ہے کہ آپ اس plugin سے جو feature expect کر رہے تھے اس میں کوئی change تو نہیں آئی یا اگر کوئی نیا feature جس کا آپ کو نہیں پتا جو launch ہوا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو معلومات فرام کی جا سکتی ہیں اگر کوئی security problem یا کوئی bug fix کیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو change log میں معلومات مل سکتی ہیں update now پہ click کرنے پہ یہ plugin یہاں ہی پہ update ہو جائے گا اور یہاں پہ جو updates available والی option نظر آ رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی موسیقی